حضرت آدم علیہ السلام کی جب جنت میں تخلیق ہوئی اس وقت ابھی مردوں اور عورتوں میں کچھ فرق ہے فرق ہوتا نہیں ہے مردوں کے چہرے پہ داڑی موچ نہیں ہوتی عورتوں کو لمبی لمبی ہوتی ہے ایسا ہے کیا ہے اچھا میں الٹا کہہ دے رہا ہوں مگر حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تھی تو نہ موچیں تھی نہ داڑیاں تھی حضرت آدم سونے کی کرسی پر ہیں ماہ ہوا سامنے کھڑی ہیں حضرت آدم ہوا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ماہ ہوا آدم کے چہرے کو تکتی جا رہی ہے حضرت ہوا ایک مرتبہ جنت کے بہاروں کو جنت کی ہوروں کو جنت کے غلمان کو فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی اور پھر ایک نظر آدم کے چہرے پہ ڈالتی حضرت ہوا بھی کہنے لگی اے پروردگار یہ جو کرسی پر بیٹھے سو رہے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں کتنے حسین ہیں کس قدر لا جواب ہیں مالک اگر ان کے چہرے پہ موچیں اگاتی چہرے پہ داڑی نکل آتی تو حسن اور نکھر جاتا ذرا فرق دیکھنا مردوں کے چہروں پر داڑیاں اور موچیں جنت میں ماں حوا کے خواہش پر اگائی گئی تھی اور زمین آپ پہ آنے کے بعد حوا کی یہ بیٹیاں روزانہ صبح اپنے بیٹوں کو اپنے شوہروں کو حق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ چہرے کے داڑی اور موچ سب سے پہلے کلین کرو شاب کرو فرق ہے اگر حوا کی بیٹی ہو تو حوا کو سمجھو اب حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی میں بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا ڈرو اس اللہ سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا میں بتا یہ رہا تھا ایک جان سے کیسے سب کو اللہ نے پیدا کیا حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی آدم سونے کی کرسی پہ ہیں جب حوا کو دیکھا حضرت آدم اٹھے حوا کے طرف بڑھنے لگے اللہ نے فرمایا آدم تہر جائیے رک جائیے ابھی آگے نہیں جا سکتے قریب نہیں جا سکتے بات نہیں کر سکتے سلام نہیں کر سکتے کلام نہیں کر سکتے آدم نے کہا پربردگار کیا یہ میری خواہش کے مطابق میری سوچ کے مطابق یہ تُو نے میرے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے فرمایا آدم جیسا تُو سوچ رہا تھا تمہاری ہی سوچ کے مطابق تمہارے قلب کے سکون کے لیے میں نے اسے پیدا کیا ہے مگر جب تک تُو حقِ مہر ادا نہ کر دو قریب نہیں جا سکتے بات نہیں کر سکتے سلام نہیں کر سکتے آدم نے کہا مالک مہرانے میں کیا دے دوں جھنکے بولو پیار سے بولو اگر آدم کے بیٹے ہو تو دھیان سے سننا میری بات آدم نے کہا مالک کیا مہرانے میں دے دوں رب نے فرمایا آدم سن جب تُو زمین پہ جائے گا تیرے دم قدم سے دنیا آباد ہو جائے گی لاکھوں نبی جائیں گے تمام نبیوں کے پاس زمین پر میرا آخری محبوب مبوس ہوگا جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا آسمانوں میں احمد ہے اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ چاند بناتا نہ ستاروں کو پیدا کرتا نہ فرشتوں کو بناتا نہ ہورو ہورو بناتا نہ گلمان بناتا نہ جہنم بناتا نہ جنت بناتا اگر محمد نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا اے آدم نعرے تکبیل نعرے رسالت اسی میرے محبوب پر دس مرتبہ درود بھیج دو دس مرتبہ سلام بھیج دو ہوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا اب زمین پہ آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام کی حقیقت کہاں سے ہے اصلیت کہاں سے ہے جمکہ بولو سبحان اللہ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو اب حضرت آدم و حبہ کے بعد تمام انسان پیدا ہوئے سب کو اللہ نے اور اس دنیا کو اللہ پاک نے آباد کر دیا اللہ فرماتا ہے اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْ حَاظَوْ جَهَا اور اسی میں اللہ نے سب کی جوڑیاں بھی پیدا کر دی یہ جوڑی کسی گھٹک کے لگانے سے کسی اگوا کے اگوانی سے کسی کی جوڑی نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے کاش اگر ہمارا معاشرہ قرآن پڑھ لیتا قرآن کو سمجھتا تو آج نجانے خاندانوں کے کتنے جھگڑے ختم ہو جاتے آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب بیٹا کا رشتہ بڑی اچھی جگہ سے آیا تھا ساری بات تے ہو گئی تھی مگر پتہ نہیں بھائی نے کیا کہہ دیا پڑوسی نے کیا کہہ دیا رشتہ ٹوٹ گیا بیٹیوں کا رشتہ اچھے گھرانوں سے آتا ہے سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے پسند بھی ہو جاتا ہے مگر پتہ نہیں پڑوسی کیا کہہ دیتے ہیں محلہ والے اتنا دشمنی پہ اتاروں ہیں رشتہ ہونے ہی نہیں دیتے ایک بات یاد رکھنا رشتہ کسی کے جوڑنے سے جھٹتا نہیں ہے نہ رشتہ کسی کے جوڑنے سے ٹوٹتا ہے یہ رشتہ میاں بیوی کا آسمان سے بند کرتا ہے اللہ فرماتا وَخَلَقَ مِنْ حَاظَوْ جَهَا اور اسی میں تمہاری جوڑیاں پیدا کر دی وَبَتَّا مِنْهُمْ عَرِجَالَ الْكَسِیرَوْنِ وَنِسَا اور ہم نے روح زمین کو پورے برہمان کو مردوں سے اور عورتوں سے بھر دیا اس کے بعد سنے اللہ فرماتا وَتَّقُ اللَّهَ الْلَّذِي تَسَاَلُونَ بِهِ اور درو اس اللہ سے جس سے تم سوال کرتے ہوئے جس کے نام سے سوال کرتے ہوئے کتنی دولت ہو گئی آج دولت مندوں کو دیکھو جوان بیٹا بیمار پڑ گیا جوان امیر کا باپ بیمار ہو گیا جلدی سے یہاں سے آسنسول آسنسول میں ڈاکٹر نے کہا سارا چیک اپ کر کے پھر ڈی سائٹ کیا جائے گا پرابلم کیا ہے بیٹے نے کہا پیسے کی کمی نہیں ہے تیجوریوں تیجوریاں کھول دو ایک کام کرو درگا پھر مشن لے کے چلو مشن لے کے جایا گیا وہاں ڈاکٹروں کے ٹیم نے دیکھا کہا دیکھئے مسئلہ تھوڑا ٹیڑا ہے پٹھ سے بیٹا نے باپ کو اٹھایا کلکتہ پہنچا بی جیز والوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں ریکبری میں ٹائم لگے گا چننے لے کے چلتے ہیں اور جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں یہاں سے بومبے میں جانے کے بعد بھی اگر ڈاکٹر جواب دے دیں اور ڈاکٹر کہے کہ بیٹا دیکھ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا میں صرف تیرے دل کے دل کے تسلی کے لیے ایک گولی لکھ دیتا ہوں اسے روزانہ کھلایا کرنا اور جو یہ مانگے نہ وہ کھانے دے دینا اب کوئی پرہیز نہیں ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کے نہیں دیکھا ہے نہ ایسے مریضوں کو بھائی سنا ہے نہ ایسے مریضوں کو سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اب جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے اپنے باپ کو لے کر کے جوان بیٹے کو لے کر کے گھر چلا آتا ہے چار پائی پہ سلا دیا وضو بنا کے مسجد جاتا ہے امام صاحب کے پاس جا کے ہاتھ چوڑ کے کہتا ہے حضرت حضور اببہ کی طبیعت بہت ناساز ہے حضرت آپ جمعہ میں اعلان کر دیں نماز میں اعلان کر دیں صحت کی دعا کر دیں اس وقت امام صاحب کیا کہتے ہیں مالک فلان صاحب کے والد سخت بیمار ہیں پروردگار تو ہی شفا دینے والا ہے مالک شفا کامل و آجل اتا فرما دے اللہ فرماتا لوگو جب تیری ساری امیدیں دن توڑ دیتی ہیں سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور جب سارے سہارے سارے دروازے بند ہونے کے بعد جس دروازے پہ تمہاری آس لگی رہتی ہے اور جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو جس کے بارگاہ میں سوال کرتے ہو بتق اللہ اللہ تساعلونا بہی بنا رہا کس معاملے میں رشتوں کے کاٹنے سے رشتہ توڑنے سے اللہ سے ڈرتے رہنا آج چھوٹی سی بات ہوتی نا دو بھائیوں میں برد کئی برس ہو گئے سلام کلام بند ہے خدا جانے یہ کون والا مسلمان ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دو بھائیوں میں اگر کبھی انبن ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تین دن اس سے زیادہ انبن نہیں رہنی چاہیے زیادہ سے زیادہ تین دن تک سلام کلام بند ہو تیسرے دن کے فوراً بار سلام کلام پہلے کے طرح معمول پہ اعتدال پہ آ جانا چاہیے مگر یہ کون والا بھائی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے بیٹے کی بارات جا رہی ہے وہ بڑا بھائی ساتھ ہے ہی نہیں اسے کچھ خبر ہی نہیں پتہ ہی نہیں رشتہ کوڑنے سے رشتہ کاتنے سے ڈرنا اور اللہ اگر ارشاد فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا بے شک اللہ تمہارا نگرا ہے اللہ محاسب ہے حضرات ہم آپ مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ رشتوں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کی جائے آج ہمارے معاشرے کی یہ بہت پریشانی ہے کہ آج ہماری ایک ایک بات کو دنیا نے منصوبہ بن بھنگ سے اسے برباد کرنے پہ دنیا تل گئی ہے اور پرانے شکاری نئے نئے جان لے کے آ رہے ہیں پہلے تو ہماری ہر بات پہ اعتراض ہو رہا تھا ابھی ہاریہ دنوں میں آپ دیکھیں نا حجاب کے نام پر لوگوں نے کتنا تماشا کھڑا کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں آج یہ پرانے شکاری ہیں اسلام سے پہلے جو عورتوں کی حالت کی اسلام کے بعد میرے نبی نے عورتوں کو جو مقام دیا اسے آپ دیکھیں اور پھر آج کے اثر حاضر میں جو عورتوں کے حامی کہلاتے ہیں اور جن لوگوں نے عورتوں کو آزادی کے نام پر عورتوں کو برابری کے نام پر جس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے اسلام کہتا ہے مرد اور عورت یہ دونوں ذمہ دار ہیں مرد گھر کا چراغ ہے عورت گھر کا چراغ ہے اور مرد گھر سے باہر کی دنیا کا وہ مینار ہے اسلام کہتا ہے اے عورتوں اگر تمہیں عزت چاہیے بقار چاہیے شان چاہیے مقام چاہیے تو یاد رکھنا شان اور بقار و مقام تجھے مصطفی کریم کے باتوں سے ہی مل سکتا ہے گھر چاہیے